مزدوروں کے بچوں کے لیے سکولرشپ سے ان کے لیے جہیز پانڈ ہے اماؤنٹس کو لکھے ہوئے تھے تیس کروڑ ایک جگہ پہ دیس کروڑ اور دیئے ہیں اور بھی پوچھتے لیکن ہماری پرائیورٹی ہے حکومت اسلسل کی پرائیورٹی ہے اور اس سلسلے میں جو بھی ضروریات ہوں گے اور شاہ صاحب نے کچھ ہی شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا کہ ہم چاہیں گے کہ جو امپلائرز ہیں وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور امپلائرز بھی اس لیے کہ یہ فیکٹریہ یہ ادارے یہ ان کشوق کی خور اور پسینے سے چلتے ہیں اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو نہ یہ ادارے رہیں گے نہ یہ فیکٹریہ رہیں گی اور نہ اس ملک میں کوئی نظام کرتا تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مزدور بھائیوں فلاہ و بیبود کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کے دھر میں جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے اور امپلائرز ساتھ مل کے یہ انشور کریں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرسکے کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر یہ مزدور نہیں ہوں گے تو نہ نہ کوئی ٹیکٹری جلے گی نہ کوئی مل جلے گی اور ان کو ہم نے وہ ساری سہولیات محیہ کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت سن اس حضن کا آدھا کرتی ہے کہ جو ہمارا بانشور ہے پاکستان کی کچھ پارٹی کیا اس پر چلتے ہوئے ہم یہ ساری سہولیات محیہ کریں گے محیہ کریں گے